عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس کو کہے کہ میرے سامنے یہ بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے اس کی عربی بارت پڑھ کے دکھا دے بغیر زیر زبر کے اور دوسرا اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھ نہیں آتی نہ مجھے قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ تو تمہاری نیندے کیوں رات کی احرام ہوئی ہے مجھے مارو ایک جائل آدمی سے تمہارا باستہ پڑھا ہے نہیں یہ تو چلے ایک آسانی ہے نا دین میں نہیں آسانی نہیں نہ مفتی صاحب کانی نہ کرواؤ دین اب دیکھیں نا کوئی بھی کام سیکھنا ہو بندے نے تو اس کے لئے اس کو میند کرنی پڑتی ہے اس کے دعوے پہ سیکھنے پڑتے ہیں اے توڑی کتے دی بھی اکات نہیں توڑی ڈگری دی دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے اس کا مطلب اب وہ پھر اکابرین کے اوپر امام جلالدین سیوتی کو پرطان کرتا ہے اور بہت سارے علامہ کو پرطان سیوتی کی شاہ ہے ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعرف کروا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور آپ کے بابے وہ ہیں آپ کے مولوی وہ ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ کی آوازیں لگائیں اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کئیں لیکن جا کے بغداد شریف اجمیر شریف فلانا شریف ٹمکانا شریف جا کے اتار دیں نبی کے سامنے تو ان کی کوئی وقت نہیں دیکھو میری بات سنو عرض یہ ہے آپ کے بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے کہ نبی کے سامنے اگر کسی کی وقت نہیں ہے تو وہ کافروں کی نہیں ہے تو جنہوں نے نبی کے پرچم کو بلاند کیا ہے حضور علیہ السلام نے رشاہت فرمایا کہ علامہ انبیاء کے وارث ہیں تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں یہ کہتے تھے نا تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پر بابے تشاہی کوئی نہیں تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بہتتا رہے بابے اچھا یہ بات باتوں میں پھر بات رہا جاتی میری عرض سنے اس کو میرے سامنے بٹھائیں اگر میں اس کو ننگا نہ کر سکا اس کی جو علمی حصیت ہے بتا نہ سکا تو میں مرزا انجینئر کا جو مذہب ہے وہ قبول کرنے کے لئے تھے میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے اس کے نزدیک بریلوی بھی ٹھیک نہیں ہے بریلوی دے شاہی کوئی نہیں اس کے نزدیک دیوبندی بھی ٹھیک نہیں ہے دیوبند دماغ بند اس کے نزدیک اہلے دیس بھی ٹھیک نہیں ہے بیلکل صحیح چوک کیا رکھو کام گوسے پاک جو ہیں اور دوسرے جو بڑی بڑی ہستی ہیں یہ ان کی کرامات ہیں کہ انہیں نے کشتی نکال دی یا کچھ اس طرح کے اس میں مجھے ایک زیمنہ لطیفہ اوریجنل اس سچویشن میں اگر یہ یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو پہلے بزرگان دین جو کہ حضر وقت صدیق حضر عمر حضر عثمان غنی اور حضر علی انہوں نے یہ چیزیں ہی ٹھونے چکے ہائے 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 سو بٹا سو نمبر نے چھکا ہمارے آجے کمال بات کی ہے اچھا کرامت ہے نا کرامت اس کا یہ دین کے اندر کوئی فرض واجب نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کرامت کا جو صدور ہے نا یہ اولیاء کرام سے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے اللہ کا قرآن اس کا گواہ ہے یہ تو علماء یہود والا کام کی ہے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو پھر حضرت عاصب بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں کیا انہوں نے وہ تخت لے کر نہیں آئے ہیں جس کا مطلب کہ ہم کرامت کا انکار کر دیں دوسری بات یہ کہ غوث پاک نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو بھئی کرامتیں ہیں ان کی اگر تو نہیں مانتا تو نہ مان کرو نا سر مانتا نہیں ہے کرو نا جو چشتی رسول اللہ ہے نا جی وہ ایک غلط عبارت ہے تو وہ ان کو چاہیے نا مکتبے والوں کو چاہیے ہم ہم کیسے نکالیں ہمارے پاس چھپائی ہے ہم اس کی مضمت کر رہے ہیں تو اس کا حال پتہ کیا تھا باپے فارق کرتے ہو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ صاحب اور سکر کی عبارت کہ جس نے وہ بھارت داخل کیا وہ اس کو نکالیں ہم اس کی کبھی بتائی نہیں کریں گے میں اس کے اپر بریلوی حضرات نے جو ہے وہ مناظرے لڑے ہیں دیکھا کیسی بند گلی میں چلے گیا اوہ پہ آگیا جے اوہ توڑے بزرگانو پہ آگیا جے دیکھا کیسا پیاں ہیں نا میں اینڈ پہ ان کے پاس یہی چاہ رہا ہوگا کہ یہ پھر چیخو بغار کریں گے کس نے مناظرے لڑے ہیں دودہ گیارہ کے ویڈیوز نکالیں اس کے نہیں کس نے لڑے ہیں کسی ایک آلمہ دین کا نام میں رکو ذرا صبر کرو آگے چل خاجہ نے کیا برمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درمار کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور اب بات کی چل رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ان کے بیچے نماز نہیں ہوگی اب جب نماز نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھ سائے کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے یا اہل تشیع جنت میں جائیں گے یہ کیا جب تک بریلوی تھا الالی تھا جیسے ہی بریلوی چھوڑتا ہے کہتے ہیں یہ تو عرامی ہے قرآن میں لکھا ہے بعد ازالی کا زنیم اگر تو اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اہل دیوبند حضرات جو ہیں اہل تشیع حضرات جو ہیں اگر تو ان کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ جنت میں ضرور جائیں گے اگر کوئی نہ کرتا ہو تو وہ نے بتایا تھا کہ وہ تو بریلوی بھی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث گستاق رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا اب اگلہ پوچھیں کہ اہل حدیث کے گستاق رسول کوئی ایسا ہے آپ کی نظر مکیں گے نہیں ساری گستاق نے شکلہ نہیں میکھتے ہیں زلخ ویسرہ تمیمین الملدین نے ایک ٹکٹ میں ایک مزا لے نا دیکھیں اس کو انجینئر کے ساتھ نہ جھوڑیں ان کا ایک لیدہ موضوع ہے ان کی گستا خانہ عبارات ہیں اوہ بھئی دو اپرا آو دوسری